اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ابھی آپ کو میرے پیچھے سینٹرل پیوٹ سسٹم نظر آ رہے اور کماد کی فصل نظر آ رہی ہے اچھا میں آپ کو جو ہے نا ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی زمین ہے ہم مظفرگر میں کھڑے ہوئے ہیں پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی شروع میں مظفرگر کے کوٹہ دو کے قریب رکبہ ہے اور بلکل آپ کو پتہ ہے یہ تھل کا ایری ہے ریتلا رکبہ ہے میں آپ کو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ آٹھ سے چار پانچ سال پہلے کی کچھ تصویریں دکھاتا ہوں یہ میں دیکھوں اگر میرے پاس کوئی ویڈیو بھی ہوئی اس وقت جب یہ اس مشین لگی تھی یہاں پر اس وقت زمین کی کیفیت تھی زمین کی کنڈیشن کیا تھی ہیت کیا تھی وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اب آپ کو تھوڑا سا ابھی آپ کو ماشاء اللہ قراب بڑی اچھی نظر آ رہی ہے پیچھے اور سبزہ نظر آ رہا ہے ہر وقت پہلے آپ وہ کمپیریزن دیکھیں کہ اس وقت آج سے دوزار سولہ میں یا اس سے پہلے اس زمین کی کیا کنڈیشن تھی اور ابھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ اب یہ کیسے بدل چکی ہے کہ پانی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کا استعمال جب انسان کرتا ہے اور اپنے وسائل کو بروے کار لاتا ہے اور اپنی جو میں پہلے بھی یہ میسیج دیتا رہتا ہوں کہ جو اپنی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے اساسیں ہیں جس کو آپ استعمال میں نہیں لارے نہ صرف اپنے لیے نہ اپنی کمیونٹی کے لیے نہ اپنے ملک کے لیے اگر آپ اس کو استعمال میں لے ہیں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے تو آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے کمیونٹی کا بھی ہے اور ملک کا بھی ہے چلیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے پرانے کلپ دکھا رہا ہوں وہ دیکھ لیں موسیقی 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 کریں یہ دیکھیں یہ پاتھ ہے جو آپ کے ٹائروں کا پاتھ ہے اگر آپ دوہر سے دیکھیں یہ یہاں پہ اس کے ٹائر جو پہلا سپین ہے وہ یہاں سے چلتا ہوا آتا ہے اور یہ اس کا ایک رستہ بنا ہوئے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں میرے سے تو یہ بہت ہائٹ پہ ہے کماد یہ دیکھیں میرے سے بہت اوپر ہے میں ایک منٹ کیمرہ دیتا ہوں دوسرے کو تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہے ہیں یہ فصل جو ہے وہ اس کا کتنا بڑا قد ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ پورا جو راستہ جا رہا ہے یہ پوری جو زمین ہے پورا جو ایریا ہے ساٹھ ہکڑ کے قریب اس پر کماد لگا ہوا ہے شوہر کے ہیں جی تو میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے پہلے بھی تصویریں دیکھی ہیں اسی رقبے کی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیوز دیکھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر اس رقبے میں تبدیلی آئی ہے اور نہ صرف اس میں ایسے کئی رقبے اور ایسے کئی ذمہ دار جو سٹیپ لے رہے ہیں اور اپنے ہی اپنی کمیونٹی کی ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کو فائدہ مل رہا ہے تو سٹیپ لیں اور اپنے رقبوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں خصوصاً جو چولستان تھل اور اس طرح کی ایریاز کے اندر جو آپ کے رقبے پڑے ہوئے ہیں ان پر انویسٹ کریں ان کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئیں اپنے ڈرپ ہے یا سپرنکلر ہے یا سینٹرل پیوٹ سسٹم ہے اس سے رقبوں کو آباد کریں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور نیشنل کاؤز بھی ہے اس میں ہمارے اپنے ملک کا فائدہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے ٹھیک ہے دوستو شورٹ میسیج تھا زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ